بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شیخ وقاس ابھی میں نے جو آج ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں میں نے بقیادہ لکھا تھا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے عوام کو ممو بنا دیا سات سو چیسی ڈیل کرنے کے بعد کیا ہوا ٹھیک ہے یہ اے آر وائی کی نیوز تھی میں آپ کو اس ویڈیو میں آل ریڈی بتا چکا تھا کہ اے آر وائی نیوز چینل گومنٹ اپ پاکستان کے خلاف ہے نون لیگ کی پی ٹی آئی کی نہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے غلط تشریح کی تھی ہر جگہ پہ وہ نون لیگ کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں میں نون لیگ کا نہیں ہوں میں نیوٹرل ہوں ٹھیک ہے تو میں ان کا نہیں ہوں میں بیسیکلی لوجک پہ بات کرتا ہوں ہم یوٹیوبر ہیں تو جو غلط ہے وہ غلط ہے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے تو میڈم شازیہ مری نے آج پریس کانفرنس کی ہے جس میں اس نے بقاعدہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے کہ ساتھ سو چھہیسی کو ڈائل نہیں کرنا ساتھ سو چھہیسی پہ آپ نے شنختی کا نمبر سنڈ کرنا ہے یہ بقاعدہ انہوں نے آج وازیہ پریس کانفرنس میں ان اے آر وائی نیوز کی رپورٹ کے بعد یہ کی انہوں نے بات کہ ساتھ سو چھہیسی ٹیل کریں گے وہ تو بولے گا کیا آپ کے ڈیلی دو روپہ یا تین روپہ کٹیں گے تو یہ فیک نیوز تھی میری ویڈیو اپلوڈ ہونے کے کچھ دیر بعد میرے ایک دوست نے مجھے یہ سنڈ کری تو میں نے یہ سنا تو کلیر ہو گیا کہ واقعی اے آر وائی نیوز نون لیگ کے ہمیشہ خلاف بولتا ہے تو اس لیے نون لیگ ساری پاکستان نے اے آر وائی کا بائی کٹ کیا ہوا ہے اور پی ٹی آئی نے جیو نیوز کا بائی کٹ کیا ہوا ہے تو یہ بلکل ٹھیک ہے جتنے بھی نون لیگ پی ٹی آئی کے دوستان نون لیگ ساری اے آر وائی کا بائی کٹ کریں اور جتنی بھی پی ٹی آئی ہے وہ جیو نیوز کا بائی کٹ کریں کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف دیتے ہیں اس لیے نون لیگ والے جیو نیوز دیکھیں پی ٹی آئی والے اے آر وائی دیکھیں تو یہ بیسٹ ہے ٹھیک ہے وہ ان کے لیے چینل ہے ان کے لیے چینل ہے اے آر وائی نے غلط خبر دیا ہے کہ ساسو چھاسی ڈیل کرے تو انہوں نے مامو بنا دی یہ کر دیا یہ انہی کا تھم نیل میں نے اٹھا کے جو ہے اس کو میں نے رائٹ کر کے بنایا تھا جبکہ یہ رونگ تھا ایسا نہیں ہے آپ نے ساسو چھاسی پر خالی میسج بیجنا ہے تینکیو